اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہ کس کو بولتے ہیں اکثر جیسے کوئی وائف ہے تو وہ اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا اور بچے ہیں تو وہ اپنے پیرنس کو بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا تو سب سے اچھی چیز جو اللہ سبحان مطالعہ نے ہم کو یہ پورا یونیورس دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے تو اس میں جو نیامتیں رکھی ہیں جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے ہم اس کو پوری طرح سے یوز کرتے ہیں الحمدللہ اتنا ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں زندگی ہمیں کیا دیتی ہے تو آئیے میں ایک سٹوری کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہوں گی زندگی جو ہے وہ ہمیں ریٹن دیتی ہے جیسے ایک آفیس میں ایک بوس ہے اور اس کا ایک کلک ہوتا ہے تو وہ بوس کو کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ہائپر ہونی کی وجہ سے ایریکیٹڈ ہو جاتا ہے اور اپنے کلک کو جو ہے وہ خصے میں آکے ایک چماٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو کلک ہے بچارہ اس کو تو مجبوری میں وہ سب برداشت کرنا ہے کیونکہ اس کی جوپ چلے جائیں گے اگر وہ ریٹن میں کچھ بولتا ہے بوس کو تو ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ بچارہ چھپ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا لیکن ہوتا ہے کہ اب وہ جو کلک ہے چلو وہ گھر یہاں پر آفیس میں تو اس نے ایک چماٹ کھا لیا لیکن اس کی پاور بھی تو ہے نا کہیں نا کہیں سپیشیلی اس کے اپنے خود کے گھر میں تو اب وہ گھر جاتا ہے اور وہ جا کے اپنے وائف کو ایک چماٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ وائف جو ہے جاہیسی بات ایک ہزبر اگر بہار سے آتا ہے تو کبھی کبھی وہ غصہ جو ہے اپنی وائف پر ہی نکال لیتا ہے ایسے ہی گیا او شخص میں تو وہ وائف جو ہے بچاری وہ چھپ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے کیا کریں گے ابھی وہ بھی تو ریٹن میں کچھ کر نہیں سکتی ہزبر کو تو وہ اپنا غصہ جو ہے اپنے بڑے بیٹے پر نکالتی ہے ٹھیک ہے اب جو بڑے بیٹے کو وہ بھی چماٹ مالتی ہے تو اب وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ سوچتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا مجھے بھی تو پھر وہ جا کے اپنا غصہ جو ہے اپنے چھوٹے بھائی پر نکال لیتا ہے اب ہوتا ہی ہو کہ اب چھوٹا بھائی کس کو مارے گا اب وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب میں چھوٹا ہے اس کو تو عدب اور لحاظ رکھنا ہے سب کی تو اب وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ باہر جاتا اور باہر جا کر ایک کتے کو وہ لات مارتا ہے اب جب وہ کتے کو لات مارتا ہے تو وہ کتا جا کے اسی بوس کو کاٹتا ہے جس بوس نے اس کلک کو بینہ وجہ چمان دیا تو ایسا ہے کہ اس سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیں ریٹن دیتی ہے then اس کو بولتے ہیں کرما یعنی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسے سورت الحج چپٹر نمبر 22 ورس نمبر 10 میں آتا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّاكَ عملوں کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے یقین رہو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تو ہمیں یہ آیات بتا رہی ہے کہ زندگی جو ہے ہمیں ریٹن دیتی ہے پھر اسی طرح آتا ہے کہ ہم کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے سورت الملک چپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں آتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا زندگی اور موت تو اس لیے دیا کہ تمہارا امتحان لے کے تم میں سے اچھے عمل کون لے کر آتا ہے تو اس لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے جذبات کو سجانا ہے سوارنا ہے اپنے ایموشنز پر دھیان دینا ہے اس میں ہم کو ہر سیچویشن میں ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں کیسی ڈیل کرتے ہیں اسی طرح زندگی ہمیں بھی ریٹن دیتی ہے اس لیے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تسکیہ نفس